بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہے تکی سکنے کی لائیو در سنے ہیں تکی سکنے شداب کیبل نیٹ وارک پر ایج لائیو تکی سکنے و کرننچ بیت ہے ٹی وی پر آپ نے کیبل نیٹ وارک پر لناب ہا لو تو خو خیر ہیں ہماری لنگر ہماری لنگر ٹھیک کیا حالے بھلے ہو دوستو لائیو کمنٹ اور شیئر سورت ساڑھی اس لفظائی کرے آئے کیسا ہم اتنی میرے نادسوں کی تو ہم لائیو دسنے پہ آن جی اور حایئی کے لازم میں جی کیسا ہوں سای 分یاء بہت بہت ب pendیا بہت 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 خانکا مہین موڑاک نیال گروپ ساڑے دوست پائی باتے ہیں لنگل کرنا پہ جی میری پلیٹ میں تو سانی رہا ہوں جی ساود مغل صاحب آئی ہے تو ویلکم کرنا ہے آپ کے زندگی بیوامی پر تو سانی پلیٹ میں آکول نہیں کھا رہا ہونے جی میں ہونی مسائم پہنچنا پہ بڑے دور ہوں لائیو تکھی آسی نمی کی تو بہران کلان بلداری چاہ بڑے دور ہوں 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 بڑے دورہ موسیقی بڑے قیريب بڑے دور سا supermarket بڑے دور ہوں موسیقی 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 ماشاءاللہ تو بیرہم پہنچے ہو سجید ہونے بیرہم پہنچی ہیں جی بیرہم پرامبی سکولی چننگر کھلا جا رہے ہیں تو بیرہم فل بھی شروع ہو رہے گی تو انشاءاللہ سار نہ رہے ہیں محفلی دولسان ساکی اس تو بعد فوری بعد محفل محفل ملات سجی بھی اس رنگ دولسان ہوتا ہے آپ کو کھائی رہے ہیں کہ کوئی نہیں نہیں جی کھانے آسے نہ آئے صرف کوری دینگتے آئے ہیں آج کھانے آلی گال کو نہیں نہیں ہے آج کھانے آلی گالی صدای صاحب مسいる ہیں کیا لھائجہ لیو نہ مسہال کرو بی ریمان کھانے آھی بھائی پی رہے ہیں کوئی نہیں بڑا وشی بالنمہ نے پر ننگ رہے ہیں بھی کرنا منکر کتا گیا در محفلی lustی块 موسیقی 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 سلیم مغل صاحب دانتے جی ماشاءاللہ بہت سبیہ جی شخص کے موجی توڑی موسیقا شخص کے جوڑے میں سبیہ پھائے تینکیو لگید ہاں جی بئن پرام بھی سائٹ آیا آج 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 شلم مغل صاحب گئی ماشاءاللہ جناب رو بچزچ پچھو بچزچان اے لوگ جناب ساغ بھی گھنگر نا ڈچہ کو ف персонажا ہوں ڈالہ مرمان صاحب ماسٹر گلنواز صاحب ماسٹر جی کیا حالہ ٹھیک ہو بیب رشید صاحب پانے جی ماشاءاللہ زبدیس لنگر جاری ہے بلکل جی بہت زبدیس ٹھیک ہے ابیب صاحب ابیب رشید صاحب سارے کی ویلکم کرنے اپنے پیج جنگی بیولنی پر میچوانا میزمان دیم رانا آصف راجہ صاحب آنے ماشاءاللہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ اے جناب روٹیاں چھوٹیاں رکھیں ہیں ہمونہ اگر جولنے ہیں جنگر کرنے ہیں لوگوں کو دسنا جی ماشاءاللہ جی بہت شکریہ چلی جلسوں ہو جی اسان کے تکنا پر کردیا ہے چلی اے جی بہت شکریہ ماشاءاللہ جی بہت شکریہ چلی اے جی بہت شکریہ بابا نظر جی جناس خدمتوں جاری ہیں ملک صاحب باکرہ ترچودی صاحب جی ویلکم کرنے آپ نے پیش زندگی بیولی پر ماشاءاللہ آنے جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی لنگوار جاری مطالعہ جی بہت شکریہ 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 جی ملک صاحب ایمار زیادہ کھائی چھوڑ رہی تا فرقم آدم کرنے کا ملک میران صاحب جی ویلکم کرنے آپ محیل مہا اللہ نے پہوشکیہ جی بہت شکریہ ریکوست کرنا جاتا ہے کہ پیج کی لائک کر سو کمنٹ کر سو اور پوست کی شیئر کر سو تاکہ زیادہ زیادہ دوستان کی یہ پوست پہنچا ہے تکھان کے بیوریش بھی بڑے اچھے تکھانے میں ملاد ہے مبارک بنایا جا رہا جی نبی کی کراند صاحب بہت شکریہ جی ناکی شاہ رنگی زنگی بیولی پیجے پر ویلکم کرنے ہیں جی رائے صاحب راجہ بشیرہ موڑا جفریاں سڑھے بڑے چنگے جے دوستے جی اے لو جی جناب ناکی شاہ رہے بڑے کی ماشاء اللہ تعالیٰ سارے ہیں کہ مزید تفیق اور عجر دیا یعنی نیوٹی کے تی نصیر صاحب مزید صاحب نے صاحب بلا دے اپا جیروں نے مان محمود صاحب ماشاء اللہ نے بہت شکریہ دی نائم مارا لگنا تباہی کیتی جی بلکل ملک نائم صاحب تباہی کیتی جی تو تاہی دی کلتے سے پہ کلولا ہی کرنے سے پہ کلتے ہیں کلتے ہیں گلتے ہیں ہی 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 دوستان میں بگرا کے لئے نظر بکی ویڈی آن تھوڑ دی کی میں بھی تو چار رہا دے کری کہ نا مجھے رکھنے ہون جناب پیج کی لائک کر سو کمنٹ کر سو پوسٹ کی شیئر کر سو جی میں سونا میں زبان نڈیم رانا تو سونا نے پسندی دا پیج زندگی بیولنی پر اے دن آب بہت بہت شاری دوستو بیٹھے دی ہاں جی آسان پوش منہاں یہ منہاں مربان صاحب کی اسلام پہنچی کہتی ہے بیپ شاپ ہائی ہیں ہائی 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 وہ ہاتھ سنگی ویڈیسا ہاں ادھر روٹین جوئی رہا جی دوستو کیا حال چاہ لیتا سنی راجعب دیوال جی سنی جی ساری ہیں تو سنی میں تنیا جنابنا لائیٹ اکریشن بڑا ضردہ نظام سامی رکھا جی اللہ پاک نیزہ سارے کی سارے کی تک کرتا قبول کرے جی بالکل جی حبیب صاحب اللہ تعالیٰ سارے کی جرد ہے سنی راجع صاحب اللہ تعالیٰ سارے کی بہت سارا جرد ہے آمین آہنے کے بہت شکریہ جناب بہت شکریہ میں سنہ میزبان ندیم رانا انشاءاللہ محفل جڑی میں لا دن سی سرے سے جائی گئی اور بھی لایت سان کی رسی جاسی انشاءاللہ سارے نار رہا ہے آئی سکول ہے چی لنگر جاری یاد اتھا جوڑا مربان صاحب مربان صاحب مربان صاحب مربان صاحب wrote یاد اتھا جوڑا صاحب مربان صاحب مربان صاحب والی آلے نہیں آلے نہیں تھا تھوڑی ڈھر بہت آئی اگر آپ نے اپنے تکھنے سنیل دسان جو لاؤں کے آئی سکول بیولی چوئے اس نے چلنگر جاری یا تو اتھاویت سنگی جو لائے ہمیں پوست کی جی ملک صاحب ٹھیک ہو بہت زیادہ کھائی چھوڑا ہم سعود مغل صاحب ہونے جی ملک رب بہت زیادہ مغل صاحب تکھنے پیل سانگی ٹھیک ہو راہ صاحب حریعت ہے یہ محفل جو سانجی محفل ملاد جاری ہے ناز جمع نواز بھی جناب تسان کی لائی دستان انشاءاللہ مورد میں تھوڑا جارے ملک دیں گئے ہونے تو دنگ کریں گا اس مرکلہ عالق لائی دستانسہ پہ جی رنگ لائی بزار میں تو یہ سہا گیڑ بان در با دعوان ہے اب ہنے اس سے کوئی نہیں ہوتا ہوں گریئے اسلام علیکم بیو صاحب جی شاہ جی لائیو چلنے پہو لائیو فوٹو نہیں بننے لائیو چلنے پہو جناب تدر صاحب ننگر پکایا تھے چلنے تکھنے پہو عمران علی صاحب سلام پیش کیتا جی والیکم سلام جی سلامت روح آباد رہو شاہ روحی جناب موجود ہے اس تو بعد باقی ہوئی نوجوان برکر موجود ہے یہ پتے خان پتے خان سنگے تکڑے تکڑے جی فتے خان تکڑے ماس رسلنگ واسطہ کیا گیتا ہے والبال بھی کھڑنا ہے یاد رکھا میں آگیا کیا میں کھڑے جیسے یہ میں سکتا ہے موسیقی دو گلنہ مرک کا سانا دو گلنہ سانی راجہ رہے ہیں موسیقوں زیرہ شاہ موسیقوں موسیقوں پڑھ رکھا سب سکر ہے ہی سارے ہاں تک نے سننے رہے ہیں کہ جسنی برادم نبی مبارک باقی سن سم نے جڑا کم ہویا سارے ہاں کی جسنی برادم نبی مبارک جوشو خوشا مناؤ جن کی بیول نے جتنے بھی کے مرانے سارے ہاں شکریہ دار کرنے ہاں جڑا فرانس نے صدر گستافی اپی اساں اسنی مضمت کرنے ہاں کوئی شدید مضمت کرنے ہاں گستافی نبی کی ایک سزا سارتن سے جگہا سارتن سے جگہا سنی راجہ صاحب جی اپنا پیغامت صاحب کی پچھانے سے پہ ماشاء اللہ بہت 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 خوبصورت پیغام بیتا ہے زندگی بیول نے ٹیم نے کاف شاکریہ سارے ہاں بہت شکریہ جناب جناب بلکل جی بیپ صاحب جسنی برادم نبی مبارک بلکل جی اگلی ہے دوستو میں سنکر محلی جادت کے انسان دس ان کی منٹا ہستے ہیں پھر سنکر جناب میں محفظ دیچے محفظ دیچے جو ساں محفظ دیچے جو ساں محفظ دیچے جو سب کی بنا راس ہے محفظ دیچے جو سب کی طورتا ہے چ Вот کچکتھتا ہے محفظ دیچے جو سانے محفظ دیچے جس سے پیغام چاہف ی بچہ مجھے ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں ہماری ہیں پانچ منٹ میں لنگر کری کہ نہ تفیت سوائن کی مجلس محفل پر جولے ہیں مجلس شروعی ہے بڑی اچھی خصوصی کتاب کرنے پر محفل مجلسان تاہی سجنیاں کے کتاب بچھا ہے گوہ اچھی ہے پانچ ایک میں لنگر دونوالے کری کہ نہ تک دو میٹ فیت سوائیں محفل اپا جول سوائن جناب محفل مناد شروعی اچھی خصوصی کتاب بڑا چھا پیت سوائن کتاہ جول سانجی ٹھیک ہے جی پانچ منٹ میں کی دیس ہو محفل ٹھیک ہے تو گوہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی 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 ہم رہے ہر اکیت کروں گا جی ہمراہم ساکھوا ہے چھوٹیاں بڑیاں اب چار چار بڑے جنوار بنے ایک سو بھی دے گا جی چالی من آٹا پکیا ٹھیک ہے جی یہ لنگر تیاس ہو جی میں روکری جانایا سنی پچھتا تھا اٹھا ہی سے سا نار ہے جی مسجد جولساں سنکی جی شاہ جی لنگر سوی دسیانا جی لنگر آنے لنگر کے کتنی چوٹیاں پکیاں ایک سو بھی دے گا اٹھا کتنا پکیا جی چالی من آٹا ایک سو بھی دے گوشت ہے نہیں گوشت پکیا جی چار جنوار سے بڑے ایک سو بھی دے گوڑی اللہ تعالیٰ سالیں کی اجرد ہے جنا دوستان اس نے جی صاحب بایا محنت کیتی کعوش کیتی کسا کسا تکیزیں شامل ہوئے کسا کسا ذریعہ نہ شامل ہوئے کسا تکیزیں شامل ہوئے مرکزی جنوار مسجد بیوڑی چا جتا ہے محفلے ملاد شروعی ہے تک سوسکتا اب شروع ہوئی گا جی سانکی جولیں ہاں جنوار مسجد بیوڑی چا سانکی جنوار مسجد بیوڑی چا سانکی جنوار مسجد بیوڑی چا کسا ذریعہ نہ لکھا ہے ہمارے مقدر میں لکھا ہمارے مقدر میں لکھا ہے کچھ اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہم سب کہتے ہیں کہ میں ناؤ ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو ہم تو منانا نہیں چھوڑیں گے محمد ہمارے بڑی اشون آپ blogs کمارے مقدر میں لکھا تو ہم نے بنانا ہے اپنی اپنی قسمت ہے کتاب فطرت کے سر پر اکبر جو نام احمد رقم نہ ہوتا جو نقش ہستی کبھر نہ سکتا وجود دو ہم قلب نہ ہوتا اور یہ محفلے کن فقہ نہ ہوتی جو وہ امام امام نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فرق نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا اور ہر عمل کا ایک رد عمل ہے ہر عمل کا ایک رد جہاں آپ درود پڑھتے ہیں دل میں سکون گرتا ہے درود عمل ہے جو سکون آتا ہے وہ رد عمل ہے آپ مسجد میں آتے ہیں طبیعت حشاس جاتی ہے مسجد میں آنگا ایک عمل ہے طبیعت کا حشاس ہو جانا یہ رد عمل ہے تو جب زمین بیاسی ہوتی ہے عرب سماوات ابتا پانی برساتا ہے جب انسان غزا کے لیے بے قرار ہو جائے خداوند ادوس موسمِ ربی قبیتا ہے اور جب خشک سانی کے آثرات چھا جاتے آسمانِ رحمت بے بٹائیں نمودار پتی ہیں رحمتِ خداوندی کا سمندر موجزن ہوتا ہے اور بارانِ رحمت کا نظور شروع ہو جاتا ہے موسمِ بہار کی رنگینیاں عروض پہ پہنچا جاتی ہیں خلشن میں نئی تازگی اور نئی شکفتگی آ جاتی ہیں سہنِ چمن کا گوشہ گوشہ زبانِ حال سے یہ ندا دینے لگتا ہے کہ کر فردوس بروے زمین است کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو گنبدِ حضرہ کی جانب اشارہ کر کے کہ ہمی استو ہمی استو ہمی استو میرے سامن بلکل اسی طرح جب اس کائناتِ ارزی کا گنشنِ روحانیت خزا کا شگر ہویا خلوص و محبت کے چشمیں خوشن ہونے لگے شرم و حیاء کا خانوس بے نور ہو گیا اس وطوں کے عابدینیں چور چور ہونے لگے عزتوں کی نیرامی روج پر پہنچ گئی تو صاف طور پر دکھائی دینے لگا کہ اب اس کائنات کی مقا کے دن گنے جا چکے ہیں تو خزا کو بہار بیرانی کو شہدابی نفرت کو محبت اور عذابت کو اخوفت میں بدنے کی طاقت رکھنے والے خانے کے کائنات کی رحمت کا دریاد چوش میں آیا رحمت خداوندی مجسم ہو کر وہاں کی بیٹی عبد المطلب کی بہو عبداللہ کی بیوی آمینہ کی گود میں اترائے پسط انداز جکت آئی 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 ہاں سو انداز یہ جمع ہوگئے پسط انداز جکت آئی برایت سان زیبائی امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئے اور پھر اس رحمت اللہ علمینی کا اعجاد دیکھیں ہر عمل کا ایک ردے ہر عمل کا ذرا بولیے نصارے ہر عمل کا حضور آئے عمل ہوا تو ردے عمل کیا ہوا حضور آئے کیا ہوا عمل تو ردے عمل کیا ہوا کفر ایمان میں بدل گیا فلان سے بھی زیادہ سخت شیئر کفر ہے جو بندہ کے امیں نہیں مانتا آپ کیا دلیل دے گے آپ دین قرآن پاپ کی فلان آیت میں لکھا ہے فلان مفسر نے کہا ہے فلان حدیث میں لکھا ہے حدیث بھی صحیح ہے راوی کی سالے ٹھیک ہیں اور لکھا بھی بخاری مسلم میں ہے بندہ کے امیں نہیں مانتا ہوں کیا کریں گے تو بتا چلا یہ جو انکار ہے یہ جو کفر ہے یہ فلان سے بھی زیادہ سخت ہے تو رد عمل کیا ہوا کفر ایمان میں بدل گیا ظلم حضور آئے تو حضور حضور آئے تو اس وقت کیا چیز کیا میں بدلی تھی اور حضور تشریف لائے ہوئے ہیں اس بات پہ میں نے اور آپ نے گول کرنا ہے آج ہماری کیفیت کیا ہے معاصلہ کی کیفیت کیا ہے میری ذات کی کیفیت کیا ہے میرے دل کی کیفیت کیا ہے میری سوچ میرا نظریہ میری فگر کی کیفیت کیا ہے میری راتیں میرا دن میرا کاروبار میری سیٹنگ میرے تعلق میرا منصف میرا احدا ان سب کی کیفیت کیا ہیں تو حضور تشریف لائے تو کیا ہوا کفر ایمان میں بدلا کفر کس میں بدلا گی ظلم عدل میں نسلی تفاہد جو لوگ اپنے نسل پہ قومیت پہ خوکر کرتے تھے میں بڑا سیٹھ ہوں جی میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو فرمایا نسلی تفاہد انکساری میں بدل گیا نسلی تفاہد کس میں بدل گیا انکساری میں کیسے انکساری میں بدلا عرب کا سب سے زیادہ کالا شخص جو بعد میں حضور کے صحابی بنے رضی اللہ عنہ کی خیرہ یہ صدایں لے رہے ہیں ان کا نام تھا اسود اسود کالے وہ کہتے ہیں کوئی اتنے کالے تھے اتنے کالے تھے ان کا نام لوگوں نے کالا رکھ دیا اسود بہت زیادہ کالے تو میں عرض کالا تھا نسلی تفاہد کس میں بدلا انکساری میں تو یہ کیسے بدلا وہ کالے اسود نامی وہ تشیب لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پورے عرب میں میرے ہاتھ سے کوئی صاحبِ علم و دانس کوئی شخصیت شخصیات جو ہوتی ہیں وہ چھوٹوں کے آپ سے پانی پینس شاید پسند نہیں نہ کرتی کچھ شخصیات ہوتی ہیں انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں گریجوئیٹ رکھے ہوتے ہیں پانی دینے کے لیے بھی ہمارے بڑیروں کے ہاں گریجوئیشن ضروری ہے پانی ان کے ٹیبل پر رکھنے کے لیے یہ میار ہے اللہ اکبر تو فرمایے نسلی تفاہد اصفد آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا ددکارہ ہوا سخص ہوں اگر میں اسلام قبول کروں تو مجھے آپ کی برگا سے کیا ملے گا آپ بتائیے ہر سوال بھئی کسی کو کیا مل رہا ہے ابو بکر صداقت لے کے جا رہے ہیں جنابِ عمر عدالت لے کے جا رہے ہیں عثمانِ گریجو صحابت کے بادشاہ بن گئے ہیں علی المرتضاء شجاعت کے لمبردار بن گئے ہیں حسنینِ کریمین کا ارشادت پر فائدہ نے جا رہے ہیں صحابہِ کرام کے دلوں میں طاعت کا جذبہ آ گیا کسی کو کیا ملا کسی کو کیا ملا یہ اصفد بچارہ ددکارہ ہوا سخص اسے کیا ملے گا حضور کی برگا سے اور یہ میں بھی سنوں اور میں بھی سمجھوں میں بھی عمل میں لاؤں اور میرے قلت کے جوان میرے بڑے میرے بھائی میرے باپ میرے چچے میرے تعدمدار میرے یہ سفید ریش سارے حضور یہ سنیں اس طب کے حضور کے چوڑوں سے لگنے کے بعد اسلام عزت کیا آدھا کرتا ہے صبح و شام قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ برکت کیسے ڈالتا ہے پنج وقتہ نماز میں جبین سجدے کو چومیں اللہ بھرتبے کیسے بلند کرتا ہے کروار کے اندر ڈنڈی نہ ماری جائے بلکل صحیح سلامت اور شریعت کے مطابق کروار کیا جائے اللہ برکت کیسے ڈالتا ہے اپنے بیوی بچوں کو جائے اللہ بیوی اور بچوں کے دل میں اطاعت فرمہ برداری کیسے ڈالتا ہے اسلام سے لگ کے تو فرمایا حضور کر میں اسلام قبول کروں تو مجھے کیا ملے گا مجھے کیا ملے گا کہا جو عمر کر کو ملائے تجھے ملے گا جو عمر جنابی عمر کو ملائے جو کبار صحابہ کو ملائے وہ سب کچھ تجھے ملے گا عرض کر میں لگا حضور میری قفیت شاید میں سمجھا نہیں پایا وہ تھا کی بچارہ اتنا گرا ہوا سمجھ رہا تھا کہیں سے دلکارہ گیا تھا ہر گیڑ سے واپس اس کی تو پھر وہ کہتا ہے عام بندے کی کار کو اٹھاتا ہے جس کے پاس چار پیسے وہ اس کے سلام کا جواب دیتے بھی آج کر مزہ آتا ہے وہ غریب بندہ سلام دے مسکرا کے لوگ کہتے ہیں کہ اپنا مطلب ہوگا بھی میں یہ رکھ کر ایک عرض کروں اٹھ چھے اٹھ سال کا ایک بات ہے میں زمانہ تربی علمی میں ایک شخص کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھا وہ سو کے نوڑ تھے اور بڑی دچھیاں تھیں وہ رستے میں تقسیم کرتا جا رہا جہاں کہیں ملے اچھا اسلام علیکم علیہ السلام وہ صبح کیا تھا گھر آپ نہیں ملے تھے آیا یار یہ پانچ سو آپ کا یہ ہزار آپ کے وہ دیتا جا رہا ہے میں نے پوچھ لیا میں نے کہا حاجی صاحب آپ کیا تقسیم ہو رہا ہے آپ زکاة یہاں میری ساری فیملی یوکے سے زکاة بیٹھتی ہے اور پھر میں وہ جاند دیتا ہوں جہاں میں ہی میرا تعلق ہے اور وہ لوگ ضروراً مند بھی ہیں تو میں انہیں دیتا ہوں میں نے کہا اچھی بات ہے تعلق تعلق کو دینا چاہیے لیکن آپ سلیرہ بانٹ رہے ہیں تو یہاں اگلے چوک پہ بابا ہے ریڈی والا اس کے دونوں پاؤنڈ نہیں ہیں سوٹی ہوئی ہیں ٹانگیں تو اس کی اگر آپ کچھ ہیلپ کریں گے تو میرے خیال سے یہ زیادہ سواب ہوگا اور یہ پھر خیال سے یہ مستحق بھی ہے کہنے لگا پتر بارجون ہاں اسے دیں گے تو کہاں آجی بھی کوئی باپ سنے نا کہ ہم کان آجائے لوگوں کا خیال دیکھیں زکاة بھی وہاں دینی ہے جو پہلی پہلی بیل پہ کان رکھائے ایک اور سنگی تھا میں نے کہا بھئی تو غریب مرتا رہتا ہے تیری جھوٹے بھٹے ہوئے اور تو ہر وقت کبھی دیکھو پاؤ چینی کبھی ادا کیلو چینی کبھی پاؤ چاور اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے ہر دن تیرا سودا ختم تو وہ جو صاحب ہیں بڑے سخی ہیں اور مطلب بڑے بلے ٹرسٹ ان کے چل رہے ہیں تو ان سے جا کے کہاں ان کا ایک بار کہا تھا اس کے بعد توپہ کیا اب نہیں کہوں گا کہ کیا ہوا کہ ان کا دس ہزار روپے دیا تھا میں لیٹ ہو گیا اور میرے بچوں کو سکور سے لے کے واپس میرے گھر چھوڑ گیا پورے سال پیوٹی کیا دس ہلار گئی بس میں غریب ضرور ہوں لیکن عزت کا غریب نہیں ہوں حضور کاؤنٹی روز آدھا پاؤچینی لے جائے آن کروں گا مجھے کوئی فکر نہیں ہم ملاد منانے میں الحمدللہ سینہ کھول کے کہتے ہیں ٹڑھ کے کہتے ہیں بہت آگے ہیں اللہ ہمیں اس معاملے میں آگے رکھیں یہ جشتہ اظہار ہے ہماری پہچان ہے لیکن تعلیمات مصطفی پر عمل کرنے میں ہم قدرے پیچھے ہیں ہمیں دانچو کرنی ہوگی اس جانب آپ کی اجازت ہے تو میں ایک چھوٹا ساتھ ایک اور واقعہ سنا مجھے میں ملاد کے کسی باہول میں گزر رہا تھا تو ایک کچھی بستی تھی غریب بستی وہاں سڑک کے پوٹی بھی سڑک کے سنارے کنارے پر ایک چھوٹی تھی کچھا مکان کہہ رہی اس کے دروازے پینا این دروازے لبے سڑک ایک عورت کھڑی تھی اس کے ساتھ بچہ تھا آٹھ نو سال کا وہ دھیڑ اوبر تھی لیکن جھوٹی کوئی نظریں بتا رہی تھی کوئی حیاء دار ہے اس نے نا چلتی چلتی ہاتھ ہلایا اٹھہرئے اٹھہرئے انہیں مرسائکہ بروکا کہیں کہیں دے لگے آپ لوگ بھی کچھ آرک کرا تقسیم کرتے ہیں میں نے کہا آہاں پلاہ دار تو بڑے چلتی تسیم ہونے کہتے ہیں اچھا اچھا ایسا کرنا آپ سے اسی رستے سے بدریں گے میں نے اسی رستے سے کہتے ہیں ایسا کریں ایک اچھا مرد دیکھ شاپ پر مرنے گیلے آئیں میں نے کہا آپ تک چالتی پہنچتے ہیں بڑے نگر دیے جاتے ہیں بڑی دینگیں بڑھتی ہیں اور ہر طرف ننابی آلی تیسرے دین دیکھو تو معاذ اللہ گدھگی کے جو ڈیرے ان کے قریب معاذ اللہ یہ مرادوارے چابل پڑے ہوتے ہیں سارے تو آپ تک کہتے ہیں بڑھتے ہوں گے ملے کے سارے لوگ بزار میں کربار کرتے ہیں وہاں ہی جمع کر کے اندھر ہی دیگیں دے دیتے ہیں گھر تک نہیں پوئنٹے میرے ساتھ گٹھیا ہیں اور میں بیوہ عورت ہوں پچھلے سال تیرا کامل فوت ہو گیا اور یہ چھوٹا بچہ صرف کر رہا ملاب جانے کا حالات بڑے خراب ہیں ایک اکلوتا بیٹا میں سے ساتھ نہیں بھیج سکتی تو اگر اس کے لیے ایک اشافر آپ کے لیے سے اٹھا کے لے ہیں تو چلیں ہم گزارہ کر لیں گے انہیں سوچا انہیں کہاں ہم بہت چاول بڑھتے ہیں بہت چاول بڑھتے ہیں لیکن شاید شاید وہ دریت جھونے تک نہیں پہنچتے اس لیے کہ وہاں سارے لوگ ایسا نہیں کرتے جو بزار میں دیتے ہیں ان کی بھی اچھی نیجت ہوگی اللہ برکت دے لیکن میں بات توجہ کی کر رہا توجہ اس جانت نہیں ہے اور بہت سارے تو شاید اس وجہ سے کہ وہاں اپنا کوئی جاننے والا نہیں ہے میں جاؤں گا اس کچھی بستی میں نہ میرا مطلب دارنہ میرا جاننے والا میری ساتھ دے گئے کہیں ذکر ہی نہیں ہوگا کہیں فوٹو ہی نہیں چلے گا کوئی اپنا کھائے گا کہے گا ماشاء اللہ جی پچیس دیگیں تقسیم ہوئی ہیں بزار میں لیکن حضور نے فرما حضور نے فرمایا جس نے اس انداز میں صدقہ کی ملاد میں صدقہ ہوتا ہے نفلی صدقہ ہوتا ہے جس نے اس انداز سے صدقہ کیا اس کے دائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے دیا کیا ہے فرمایا اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جنابِ اسود عرض کرتے ہیں یا اللہ مجھے یا رسول اللہ مجھے کیا ملے گا باجو صدیق و عمر کو ملہ رہا ہے کہا وہ کیسے ملے گا اس کی عملی شکل کیا ہوگی حضور نے فرمایا جب تو اسلام قبول کر دے گا تو مسلمان ہو جائے گا اور پھر تیرا بھروسہ اللہ پہ ہوگا اور تیرا کنمان لا الہ الا اللہ ہوگا اور تیری صدا محمد و رسول اللہ ہوگی اور تُو میرے غلاموں میں آ جائے گا اور پھر کدر سے بلال صدا دے گا نجد اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ازان کی صدا ہوگی اور جب کہے گا حیال السلام آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف سارے دھوڑے دھوڑے چلے آئیں گے تُو بھی دھوڑا دھوڑا چلے آنا اور تُو کوشش کرنا کہ پہلی صرف تجھے ملے کیا کرنا تفسرہ ہو رہا ہے محمد و رفاظ نہیں مفہوم ہے کہ پہلی صرف تجھے نصیب ہو جائے اور اگر تُو خوش قسمتی سے پہلی صرف میں آ گیا تو تُو پہلی صرف میں کھڑا ہوگا اور صدیق لیٹ آیا تو پچھلی صرف میں کھڑا ہو یہ ملے گا حضور کی کچھاری میں غریب پروری ہے ہمارے ملاحب میں بھی غریب پروری ہو جائے تو کیا ہے کیا حرچہ غریب پروری ہو جائے دھونڈ کر کوئی بندہ جائے کہ ہی پیوہ ہے کہ ہی یتیم بچیاں ہیں یار ان تک بھی لگر پہنچا جائے برکت کے لیے یہ ہو کہ ان کا گزر جائے گا تو باقی یہ ہے حضور کے در سے بہت کچھ ملتا ہے حضور کے در سے بہت کچھ ملتا ہے اور یاد رکھئے حضور کی نظر میں اخلاص سوالیں ہوتے ہیں حضور کے نظر میں اخلاص سوالیں ہوتے ہیں احمد قبی رفائی رحمت اللہ تعالیٰ آپ صدیوں پرانے گزر کے ہیں گیار میباری سرکار آپ کا اور ان کا زمانہ ایک بتایا جاتا ہے تو آمد قبی رفائی رحمت اللہ تعالیٰ آپ حضور میں درود پڑھا کرتے تھے اور بڑی محبت سے جھوم جھوم کے درود پڑھتے تھے بڑی محبت سے خلوت میں پڑھتے تھے بڑی محبت سے پڑھتے تھے اللہ کہہ ہمیں محبت کے ساتھ درود پڑھنا نصیب ہو یقین جانیے جب بتا محبت کے ساتھ بغیر گنے ہی ایک نشیست میں درود پڑھتا ہے باہر میں بڑی نرسل محسوس ہوتی ہے اس درود پاہ کی لیکن جب اپنی نظر بٹنوں کی طرف ہونا اکاؤنٹنگ کی طرف ہو تو توجہ واپس اکاؤنٹنگ کی طرف ہونے کی وجہ سے کچھ توجہ رہ جاتی ہے جس نے ہمیں چارشنی دینی ہوتی ہے گر کے بھی پڑھنا چاہیے وظیفہ پورا کرنا چاہیے اس کا لیے اثر ہوتا ہے لیکن آمد کبیر رفائی رحمد اللہ علیہ نصیب جاگے تو مدینہ شریف حاضر ہوگی اللہ کہے میرے اور آپ کے نصیب کی جاگے اور ہم بھی سید و عفیت کے لمحہ اس زندگی کے یہ خوبصورت ترین سفر کریں کہ حضور کے دریاکتس و جاگے نہ کہیں السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ ہم کہیں اللہ حافظ پر آمین تو آمد کبیر رفائی حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دور سے درود پڑتا تھا میری روح لے کے آتی تھی ہوا کی دوست پہ آتا تھا کچھ مکردت منتخب فرشتے آتے تھے حضور میں محسوس کرتا تھا کہ آپ کی طرف سے جواب آیا ہے کہ میرے سینے کو ٹھنڈ آنکھوں کو تازگی چہرے کو حساست ملتی تھی رزق میں برکت آتی تھی سو اتنے تھا کہ جواب آیا ہوگا تو اتنے کرم ہو رہے ورنہ مجھ میں کیا رکھا ہے مجھ میں کیا رکھا ہے تو جب حاضر ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک شرط رکھی حضور کی بات آکے اندر ہاتھ جوڑ کے سید زادے تھے کہ سید ہیں تو شرط رکھ سکتے ہیں حضور حضور کی آل ہیں حضور کا خون ہیں تو شرط رکھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پڑھنا چاہتا ہوں میں آپ پر سلام بھیجوں گا شرط یہ ہے کہ آپ پلکل لائے مجھے جواب انعائیت فرمائیں آیا یہ کسی بڑی شرط ہے اور حضور کی بارگاہ کے اندر یہ بڑی حمد کا کام ہے یہ ہر بندے کا کام ہے نہیں ہے یہ مقدربین بارگاہِ مستشلی ہی کا کام ہے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ خلوت کے لمحوں میں تصور میں کمپد حضرہ رکھ کر دل کے گہرائیوں سے کہا ہوتا ہے محمد ہمارے محمد ہمارے کہا یا رسول اللہ شرط یہ ہے بنا تو آت جوڑ کی آقا سے شرط کرتا ہے تو کہا شرط یہ ہے اللہ اکبر احمد قبیر رفائر احمد اللہ تعالیٰ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خطنت میں آپ کا بیٹا حاضر ہوا ہوں دور سے درود پڑتا تھا ہوا کی توش پہ آتا تھا میں محسوس کرتا تھا فقط لیکن یا رسول اللہ آپ کی خطنت میں آگیا ہوں میری شرط یہ ہے کہ یا رسول اللہ ادھر سے میں کہوں السلام علیکہ ایوہ النبیو ادھر سے آپ کی طرف سے جواب آ جائے میرا مقدر میرا بخت بلند ہو جائے میرا سرزوگ سے کہتا ہوں تو احمد کبیر رفائی نے درود پڑھنا شروع کیا صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ والا آنکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ادھر سے درود پڑھا گیا ادھر سے گیاروی والے پیر بولے غنیت تالبین کے اندر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب احمد کبیر رفائی نے تاجدار کائنات کی پارگاہ کے اندر دل کی پنائیوں سے دل کی گھیرائیوں سے درود پڑھا مجھ سمیت ستن ہزار اولیاء بلتا دروے زمین نے دیکھا حضور نے اپنی اپنے حضور نے اپنے تربت سے باہر نکل کر اپنے کربر ادھر سے باہر نکل کر احمد کبیر رفائی سے مصافہ فرمالیہ مصافہ احمد کبیر رفائی سے اس بات محبت کی محبت اکانڈ ہو باقی کوئی شہر نہیں تو کہا کہ یاری لا تو پاک نبی نڑ لا پر سچی یاری یاری لا تو پاک نبی نڑ لا تو سچی یاری فیر درود قبول ہے تیرا لخ نڑ حکواری اللہ حبار اللہ حبار اللہ حبار اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ درود پڑھنے والا محبت کے ساتھ درود پڑھنے والا عشق کی کہرائیوں سے حضور کی ذات پر درود پڑھنا برا بلائے اور انشاءاللہ وہ درود پھر بندے پر نکھارتا ہے سیرت نکھرتی ہے چہرہ نکھرتا ہے تعلقات نکھرتے ہیں معاملات زندگی نکھرتے ہیں انداز حیام نکھرتا ہے اور گھر والے نکھرتے ہیں سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اخلاص سے پڑھا جائے خاجہ سلیمان تونسوی المشہور بیر پتھان رحمت اللہ تعالی بیر سیار کی مرسل اقرامی آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر رواجوان تھا تو گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے رونے لگا رونے لگا اور یہ جو علیاء اللہ ہوتے ہیں میں اس مراد میں یہ ہر جگہ پیغام دیتا ہوں کہ یہ جو علیاء اقرام ہوتے ہیں یہ بڑے نرم دل کے ہوتے ہیں بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں پڑی محبت والے ہوتے ہیں یہ کسی کوئی دکھ میں دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا ہے ان سے جب تک کہ اس کی معاولت نہ کر دیں وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا قَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ امام مسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ ذور نے فرمایا کہ جو بنتا کسی بنتے کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ عرض کا رب اس کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ عرض کا رب اس کی مدد میں لگ جاتا ہے تو جس کے ساتھ اللہ کی مدد آگئی اسے کسی اور مدد کی ضرورت ہے آئے 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 اسے کسی مدد کی ضرورت ہے نہیں ہے تو وہ بنتا نہ رونے لگا کہا کیا ہو گیا کیوں رو رہا ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے عالی جا میرے شاید مجھ پر میری دنیا ادیر ہو گئی ہے جوان ہوں آنکھوں سے روشنی چلی گئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب بکرم نوازی فرمائیں دعا فرمائیں میرے لیے تھا تو درود نہیں پڑتا کیا کہا تو درود نہیں پڑتا تھا حضور پڑا درود پڑا ناؤ لاکھ بار درود پڑھ کے آیا ہوں کتنی بار ناؤ لاکھ بار درود پڑھ کے آیا ہوں لیکن منظوری شاید دیر سے ہو درود ہر حال میں پبول ہے برکتیں ملتی ہیں لیکن بات ہے توجہ کی توجہ زیادہ ہو تو زیادہ جلدی ملتی ہیں توجہ کم ہو پھر دیر سے ملتی ہیں جتنا زیادہ عمل زوردار ہوگا اتنا زیادہ ہی رد عمل بھی زوردار ہوگا تو تھا اچھا ایسا کر اب کی بار میں کہہ رہا ہوں اب کی بار اب کی بار خاجہ سلمان دوسر نے کہا کہا آپ کی بار کون کہہ رہا ہے سلمان تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اب کی بار میں کہہ رہا ہوں تجھا وضو بنا حضور کی سنت خوشبور لگا سر پہ امامہ بہن اور چہرے پہ ہاتھ پھیر لے اگر نہیں ہے تو نیت کر لے اور پھر اللہ سے معافی مان استغفار کا اور پھر محبت کے ساتھ ایک بار اور فقط ایک بار حضور پہ درود بھیج اللہ تری نظروں کو بسارت عطا کرے وہ بندہ گیا اولیاء خلفائے پیرسیال تذکرہ خلفائے پیرسیال نہیں دیکھتے ہیں کہتے ہیں وہ بندہ جب آپس گیا نا وہ کسی کے سہارے نہیں تھا حضور کے در سے ملی ہوئی بسارت کی خیرات لے کے خاجہ تو اس بھی سے ملکات کرنے جانا تھا لا پر سچی یاری پھر ضرور قبول تیرا لکھ نارو ترہ بولینا لکھ نارو بھیک باری لکھ نارو بھیک باری تو یہ محبت کے خیرات یہ تب ملتی ہے جب بندہ حضور سے دل کا تعلق بنائے دل کا تعلق دیکھیں ظاہر کو سمارنا بھی اچھا ہے ظاہر نکھرا ہوا ہو تو وہ باطن کی طرف اشارہ کرتا ہے یا کم بندے کو شیشہ دیکھیں بتا دیتا ہے یا تیرا ظاہر کو بڑا نمازی ہے تیرا ظاہر کو بڑا صوفیانہ ہے ایسا کر تو باطن کو بھی ایسا بنا لیں اسے تردیل ملتی رہتی ہے وہ ڈھنٹا رہتا ہے سورتہ سمجھتا رہتا ہے لیکن ہے کیا اچھا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دھیاتی حاضر ہوا ایک دھیاتی حاضر ہوا اور ارض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے دنیا و آخر دونوں جبوں کے لیے مفید ہو بھائی میں اپنی بات نہیں کر رہا میں بات کس کی کر رہا ہوں یا تو حضور کی کر رہا ہوں یا حضور کے غلاموں بھی کر رہا ہوں اس میں لیے تو ان باتوں میں اثر ہوتا ہے کہ سامعین کے دلوں میں یہ باتیں جگہ پاتی ہیں باتیں جگہ پاتی ہیں خطیب نہیں چونکہ باتیں ان کی ہیں کہتے ہیں سردار کی باتیں باتوں کی سردار ہوا کرتی ہیں سید کی بات باتوں کی سید ہوا کرتی ہے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے ارض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے دنیا کے لیے مفید ہو اور آخرت کے لیے بھی مفید ہو اب حضور نے اسے ایک عمل بتایا اگر یہ عمل میرے اور آپ کے عمل میں آ جائے تو یقین جانے کہ اللہ بہارے عطا کرے گا حضور کی خدمت میں جب عرض کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا کر کہ تو کہا کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر میں تو ترنم برا بندہ نہیں ہوں ایسا ہی محبت سے بطلب وہ لیا بن جاتی ہے ورنہ مقصود عوام صاحب جانتے ہیں میں کس نیار پر بول رہا ہوں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے وہ عرض کرتا ہے تو حضور نے فرمایا تو کہا کر سبحان اللہ کیا کہا کر ذرا کہوں جا جائے حضور نے کیا فرمایا کیا کہا کر سبحان اللہ پھر کہا کیا کہا کر الحمدللہ پھر کہا کر لا الہ الا اللہ پھر کہا کر اللہ اکبر کہا یہ عمل تو جو دنیا میں مفید ہے اور آخرت میں بھی مفید ہے اور بندہ وہ دہاتی بندہ وہ دہاتی بابا وہ جو بظاہر انپڑ سا تھا وہ جسے کوئی خاص بات سمجھ میں نہیں آتی تھی انگلیوں کو یوں باندھ کے چار عمل نشانیاں بنا کے لے گیا تھوڑا سا دور جا کے نا پھر کوئی بات سجی پھر واپس آ گیا اور حضور علیہ السلام کے خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ جو آپ نے بتایا ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے الحمدللہ یہ اس کی تعریف ہے اللہ وہ اکبر اس کی قبریہ ہی ہے یا رسول اللہ یہ تو سارا اللہ کے لیے ہے اس میں میرے لیے کیا ہے اور مسکرائے جب کوئی غلام جب کوئی سائل آج ہمارے کاؤس پر بنا مسئلہ دوچھنے کے لیے آ جائے اسے سمجھ نہ رکھے دوسری بار جب آئے تو ہم کہتے ہیں یا رہا صحیح اللہ دماغ کھپا رہا ہے ٹیم زیادہ کر رہا ہے لیکن حضور کی شخصیت دیکھیں مسکرائے کہتے ہیں یہ بنا کسی خاص فکر میں آئے کہا جب تو کہے گا سبحان اللہ جب تو کہے گا اللہ پاک ہے اللہ کہے گا تو سچا ہے اور جب تو کہے گا لا علیہ الا اللہ اللہ کہے گا صدق کا تو سچا ہے اور جب تو کہے گا اللہ ہو اکبر اللہ کہے گا تو سچا ہے دیاتی ہاتھ چھوڑ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا جدکارہ ہوا شخص میں بڑا قریب شخص مجھے تو سیدھے مو کوئی سلام کرنے کو دیار نہیں ہے میں کسی محفل میں نہ جاؤں میں مرگران نہیں ہوتی میں کوئی شخصیت نہیں ہوں یا رسول اللہ تو میں جو معاشرے کا گرا ہوا شخص ہے یا رسول اللہ غریب شخص ہے میں جب کہوں گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جب میں کہوں گا تو مجھے 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 کہے جا رب تو سچا ہے وہ جھومنے لگا وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرا تو بخت جا گے گا میں بڑا مقدر والا بن جاؤں گا میں بڑا عظیم پر جاؤں گا کہ عرش کا رب کیسے کہے گا صدق تا تو سچا ہے عرش کا رب کہے گا تو سچا ہے یا رسول اللہ حضور نے فرمایا ہاں رب تجھے کہے گا سچا ہے تو اور پھر کہتا یا رسول اللہ ٹھیک کہا رب مجھے سچا کہے گا لیکن اس میں میرے لیے کیا ہے اس میں میرے لیے کیا ہے میاں صاحب پنجھے رکل اسلام دے چھے منہوں کہتے ہیں ٹک چھے منظم نہ ہوئے چھے منہ پنجھے چھے منہ مک پیٹ بھی ساتھ ہے رزق کے اسباب برکت والے روزی کیوں چاہیے وہ اشارہ کر رہا تھا یا رسول اللہ میرے لیے اس میں کیا ہے حضور نے فرمایا حضور پھر مسکرائے لبوں سے محبت کے پھول چڑھنے لگے تجداری کائنات نے فرمایا جب تُو کہے گا سبحان اللہ اللہ پاک ہے جب تُو کہے گا لا ادھا اللہ اللہ کی سوا معبود ہی کوئی نہیں جب تُو کہے گا اللہ اکبر اللہ کی کبریہ ہی ہے وہ ہی بڑا کوئی بڑا نہیں ہے جب یہ کہلے گا اور اب تجھے صدقتا 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 کہے گا جب تُو رب کی بارگاں کے اندر سچا ہو جائے گا پھر دنیا کی لیکن تجھے جھوٹا نہیں کر سکتی اور بتا حضور نے پھر آخر میں بتاوئی تھی اس کے تیرے لیے کیا ہے حضور نے فرمایا رات کب چلا پہر ہوگا جب تُو حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاں میں ظاہری تطہیر کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کی باقی بیان کرے گا اس کی بڑائی بیان کرے گا اس کی توحید بیان کرے گا تو رب تجھے صدقتا صدقتا کی نواز شاہت فرما کر اب تُو مقبولے پر آکے کھڑا ہوگیا گا پھر تُو نے دامن پھیلا لینا ہے تُو نے مغتا بن جانا ہے تُو نے سائل بن جانا ہے اور تُو نے عرض کرنی ہے اے اللہ میں نے تجھے پاک بکلا گا تیری بادہ نیت کا اقرار بھی کیا ہے تجھے کبریائی پڑائی بھی تجھے لیے کہی گا اے اللہ اللہ ہم مغفر لی یا اللہ اب تُو میربانی کر سائل کو کچھ عطا بھی کر میرے لیے کیا ہے اس کے لیے یہ تھا کہا تُو کہنا اللہ ہم مغفر لی یا اللہ مجھے بخش دے صغیرہ بھی بخش دے کبیرہ بھی بخش دے جو کر کے بھول گیا ہوں وہ بھی بخش دے اور جو یاد ہیں لیکن اس طرح توجہ نہیں ہے وہ بھی بخش دے یا اللہ مجھے بخش دے اللہ اللہ تو وہ دھیاتی نا عرض کرتا ہے یا حضرت اللہ اب کی بار کوئی جواب آئے گا پہلے تو اللہ نے کہا تا صداق تا تو سچا ہے تو اب کی بار یہ ہے اس کا اثر جو سبان کرتا ہے کہا اب کی بار جواب آئے گا اللہ اکبر حضور پھر مسکرائے گا ہاں ہاتھی آتی باوے جب تُو اللہ کی بارگاہ میں سچا ہو کر اللہ مغفر لی کہہ کر سچی طوبہ کے ساتھ کامل طقویٰ کے ساتھ رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی طلب کرے گا وہ رب بڑا سخی ہے اور سخی کا یہ مزاج ہے دیتا ہے ایک منگو سو دیتا ہے اب کی بار رب پہلے سے بڑھ کر تجھ پہ نماز ساتھ کرے گا انہیات کرے گا محبتیں لٹائے گا تو خیرات مانگنا تو سائل بن جانا رب جب تُو کہے گا اللہ مغفر لے اور جواب میں رب تجھے تمروی محبت ادا کرتے ہو کہے گا قد فاعلتو اوضیاتی باوے اوضیاتی باوے مجھے پاکی کے ساتھ بلانے والے مجھے کبریائی کے ساتھ بلانے والے میری بادریت کا اقرار کرنے والے اب کی بار یہ لیں ہم قد کی تیکیت لگا کر تاقیت لگا کر کہہ دیں قد فاعلتو جا کنفرم ہے حتمی ہے آخری بات ہے حتمی بات ہے ہم نے تجھے بخص دیا ہم نے تجھے بخص دیا ہے اور اس کے بعد جب رب کی رحمت کا ساندر چوش میں ہوگا تُنہیں بس نہیں کرنی جب وہ دروازہ کھوڑ دے پھر تاقل ہو جانا ہے یہ اس کی شان ہے وہ کہتا اس کی بڑی شان ہے تُنہیں چھپنے ہی کرنا تُنہیں اور مانگنا ہے یا رسول اللہ اس کے بعد کیا مانگنا ہے اس کے بعد تُنہیں کہنا ہے اللہ ہم مرحم نی ہائے 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 اس کے بعد تُنہیں رحم مانگنا ہے یہ رحم کیوں مانگا جا رہا ہے کیوں رحم مانگنا ہے وہ رحم آنا ہے اس سے یہ خیرات مانگنی ہے اب کی بار تو تُنہیں معاف کر دی جائے نا پنتہ بڑا لدانوں آجزوں پھر گناہ ہو جائے گا میں تجھ سے مانگتا ہوں اللہ مرحم نی صدا بہار رحم فرمانا صدا بہار رحمت مانگ لینا کہا اب کی بار کہا رب تجھ پہ محبت کا اظہار فرمائے گا محبت سے اپنی قدرت کی توجہ فرمائے گا اور فرمائے گا قد فالتو قد فالتو قد فالتو اور مجھ سے رحمت کی اپیل کرنے والے جا میں نے تجھ پہ اپنی رحمتیں بھی نازل فرما دی کہا رحمتیں بھی نازل فرما دی ہیں اور بڑی توجہ سے میرا آخری میرا آخری جملہ حضور کی حدیث کا پیس سنی لگا اور کہاں گئنے لگا یا رسول اللہ آگے کیا کہنا ہے آگے کیا بولنا ہے یا رسول اللہ سائل پہ بڑی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں بڑی نوازات ہو رہی ہیں میں معاف بھی کیا جا چکا ہوں مجھ پہ رحم بھی کیا جا چکا ہوں اب زمانے کا سب سے مضبوط انسان ہو گیا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے معاف کر دیا ہے سمانے کا سب سے کچھ رسید شخص ہو گیا ہوں کہ میرے مالک نے مجھ پہ رحم بھی کر دیا اب کیا کہنا ہے آقا حضور صلی اللہ فرمایا اب کی بار تو ہاتھ جھوڑ کے زرہ اور نیوہ ہو کے اور نیوہ ہو کے اور نیوہ ہو کے تو انہیں کہنا ہے اللہ ہم برزکنی اے اللہ مجھے رزت بھی عطا کر تم دستیاں بھی دور کر دے جوان پیٹیاں ہیں ان کی شادی کے انتظامات کرنے ہیں سہارے نہ لینے پڑے مجھے اجتماعی شادیوں کے اندر اپنی پیٹی اور بیٹوں کو ظلیم نہ کروانا پڑے مجھے سرے بزار سیلفی اور سوشل میڈیا کے زینت نہ بننا پڑے اب تو رب کی بار گاہ سے مانگنا اللہ مرزکنی بندہ مچر گیا تڑک گیا کہتا یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کی بار بھی مجھے کچھ جواب آئے گا تجدارے کئے نہ اب اسکران کے لیتے ہیں اللہ اکبر اوہ میرے دیاتی بابے جب تو رب کو منا چکا ہوگا وہ رحمت کا نصول کر چکا ہوگا تری مغفرت بھی ہو چکی ہوگی اس کے بعد جب تو کہے گا اللہ مرزکنی اب کی بار رب کہے گا قد فالتو اوہ بابے قد فالتو اوہ ملتے قد فالتو جا میں نے تجھے سدا بہار عصت والی روزی بھی عطا کرتی عزتوں والی روزی بھی عطا کرتی ہے دیکھیں میں ہوں یہاں پر میمان اب مقصود آوان صاحب نبازش فرمائیں گے نا اب آخری میری ایک آرز سنیں آخری میری آرز وہ بھی آرز کرنے لگاؤں میرے بھائیو جتنی اچھی سنگت ہوگی اتنا اچھا سلا کے لے جتنی اچھی سنگت ہوگی اتنا اچھا چنگیاں تجھر لگیوں تجھو ریپہتیر دھول تجھے مزیاں تجھر لگیوں اگلے یندن دل چنگے لڑ وہ ایک بادشاہ تھا نا اس نے بڑا سا بادشاہی کی بڑا سا بادشاہی کی اور پڑی کامیاب زبردست بادشاہی کی ایک دن اسے خیال آیا اپنے یاروں کی میپل میں بیٹھا ہوا تھا کہ نے کہاں یا کوئی ایسا کارنامہ کر جاؤں گا کہ دنیا رہ کی دنیا تک میں یاد رکھا جاؤں ایک بڑا اکریپی بیلی تھا اس نے مشورہ دیا تھیانت دنیا دار سنگت کا اثر دیکھیں کہنے لگا حضور ایسا محل بنائے نا جو اس سے قبل کسی بادشاہ نے بنایا ہو میں اس کے بعد کوئی بنا سکے آپ رہیں گا رہیں سبیوں یاد رہیں گے اس نے کہا یا تو نے مشورہ بڑا ہی زبردست بڑا ہی زبردست مشورہ بادشاہ نے حکم دے دیا لے پر لگ گئی محل بن گیا پرسوں لگے محل جب تیار ہوا تو پھر کبینہ کو بڑایا کہا اب کیا کرنا ہے اب حسنہ افزائی بھی تو لینے ہی ہیں تاریخیں بھی تو کروانے ہی ہیں تاریخوں کے بغیر کوئی کسی کو کیا پوچھتا ہے کہا اچھا تو کیا کیا جائے اسی دوست نے مشورہ دیا اپنوں کو بھی بڑایا جائے شریکوں کو بھی بڑایا جائے یہ معاشرے کی زبان ہے شریک کہا جی حاستین کو بھی بڑایا جائے کہا جی کہ حاستین کیا کریں گے کہا وہ عیب نکالیں گے تو درست کرنا اور اپنے محبت کے ساتھ تعریف کریں گے چیرہ جو ہے وہ خوش ہوگا اس کو خوشہ دیئی آئے گی کہا اچھا چلو بھی محل کے دروادے نہ کھل گے سب کے لیے محل کے دروادے سب کے لیے کھل گے ایک دن رکھا اعلان ہو گیا سرکاری طور پر یہ سے درست کھائی گیا سرکاری اعلان ہو گیا کہ بادشاہ جو محل بن آیا اس کے اندر امپورٹنٹ ٹائل لگی ہے سارا سمار باہر کی ملک سے آیا لے پر بھی باہر کی ملک سے آیا آج کار ہمارے ہم مستون میں بھی بڑا پیسہ لگ رہا ہے بڑا پیسہ لگ رہا ہے بھروں تحریف کے لیے بھی ہم نے پیسہ لگانا بلکہ پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا مزاج یہ ہے ہم نے کسی سے کچاس ہزار روپے قرض لینا ہونا ہم سے فون کرتے ہیں سلام علیکم بھاری السلام ہم پرسنل میں جا کے اپنے سارے ٹنشن پریشانیاں غم سب پدا کرنا آخر کے کہتے ہیں مجھے پچاسزار روپے چاہیے اور جب کسی کو نماز کتاب ادنی ہو اس وقت بزار کے لیے ہاں بھئی چلو نماز پر ڈالر کدھر لے کے جانا ہے یہ سارا بھئی یہ جہنم کا سمانہ آخر کے لیے کچھ کرو وہ کہتا ہے جا بھئی تنہیں اپنی قبر میں جانا ہے تو مجھے کیوں تبلیغ کرو بھئی حکمت کے ساتھ تبلیغ کر اپنی ذات کے لیے تو چلے کے دروازے پر چلا گیا پچاسزار لینے کے لیے اور کسی کیا خرص فارنے کے لیے تو سیدھے مو بات بھی نہیں کر سکتا اچھا کیا دروازے کھل گئے مہر کے سارا شہر آیا گھون کے طریفے کر کے چلا گیا تو اللہ باندھا نیوہ رکھا ایک بابا اپنی لاتھی پہنا بھولے 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 آ رہا تھا گھر بھولے 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 میں بھی اسی شہر کا مشیدہ ہوں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں میرے یادی جانے کتا خوبصورت مہر بنایا ہے کتا خوبصورت بہت ساری باب اس سے سلال بھیڑا آ رہا تھا کہاو اے تجھے عقل نہیں ہے پورا شہر گھون کے چلا گیا تو جب تانی پال سے ہوں کہ یہ وڑیلوں کے دروازے ٹائم پر کھلتے ہیں کالی جا ماب کر دے میری آنکھیں کھرستی ہیں آپ کے مہر کو دیکھنے کے لئے دیکھنا چاہتا ہوں کہا چار بھولے جانے وزر کر دے کہا ہوں نے تاریخ بھی کروں گا کہا تینے تاریخ کے بغیر میرا مہرس اچھا ہے کہا سلام علیکم او بھئی تیرا سلام کیا بھئی تو جا وزر کر اچھا سلام کا جواب بھی نہیں دیا آہو بغت بھی نہیں کوئی پوچھ نہیں جنا بابا جی نے پورا مہر وزر کیا واپس آئے مہل کے سہن کے اندر لاتھی کے سہارے پیٹھ کے کہتے ہیں بادشاہ سلامت بڑی اچھا بنایا ہے امدہ ہے خوبصورتی ہے لیکن اس میں دو نقصیں اس میں دو نقصیں کہا نقصیں تو تیری یہ مجان کو اپنی شکل دے تم آسرے کا دھتکارہ ہوا غریب شخص ہے اور مہر میں بادشاہ کا اور تو اس کے اندر ایو نکالتا ہے کہا حضور آپ کی بات سن لیجئے دو نقصیں تھیر کر لیں دنیا میں تھیر کر لیں تو گزارا ہو جائے گا کہا اچھا بتا کہاں سل رحمان پڑھنے لگا ہوں جہاں پر وہ آیت آئے گی وہ نقص ادھری ہوگا اچھا بھئی آر چل پڑ تو سل رحمان بھی پڑھ لے اب تو مولیوں کی باتیں اب تو ہوگا دو چار روزے کے لیے پڑھنے لگے گا سل رحمان چل پڑھ لے میں کہا عزم اللہ مشکل دیشت سل رحمان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس بلقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها بضع المیزان ألا تطغو في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تفسر المیزان والأرض بضعها للأنام فینا فاکمت والنخد ذات الأکمام والحبز العزب والريحان فبئی آلائ ربکما تکذبا اچھا بابا پڑتا جا را پڑتا جا را باسا انتظار میں آئی کو اسے آئی بابا لے کہا بحلا نقص قل من عليها فام بحلا نقص ہر شاہ نے فنا ہو جانا ہے پہلا نقص یہ ہے بادشاہ کا سر بھومات چکرایا زمین پہ گرا ہو سمجھ ہاتھ جوڑ کرتا ہے والے دون سلام میں آپ کے سراب کا جوابیں دیتا ہوں میں نے آپ کو بہت چھوٹا سمجھا تھا لیکن آپ نے بڑی بات کہا دی اب جلدی سے دوسرا نقص بتائیے دوسرا نقص کہا محل پناہ ہو جانا ہے اور جس نے یہ بنایا ہے اس نے بھی بنا ہو جانا محل بھی بنا ہو جائیں گے محل بنانے بارے بھی بنا ہو جائیں گے اگر کوئی بات باقی رہے گی وہ بات یہی ہے محمد ہمارے بیول انتظامیہ مسجد اور اہلیان بیول کو اور مبسوط ہے احمد عوان صاحب کی زیرے سر برد ترستی ہے جو ایک خوبصورت ترس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں میں بارے دیگر ایک خصوصی مبارک مشکل رہا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کا یہ انتیازی بس پہ خصیت ہے کہ یہاں پر بیہمدی تعالی متعدد طلبہ عالم کورس یعنی درست انتظامی کی کراس بھی لے رہے ہیں درست انتظامی کی کراس بھی لے رہے ہیں انبیاء کے والس ٹھہر رہے ہیں ایسی مسجد اہلیان سنتان جماعت کی جن کی ایک انتظامی امور میں دین کی فکر ہو اللہ وہاں سے دین کی سربلتی کے کام دیا کرتا اللہ تعالی خطیب ملت اسلامی ہے مقصود احمد عوان صاحب کو بھی سلامت رکھے شاہ جی اور ایک کی پوری دین میرے پھائی ڈاکتر سوار صاحب اور استاد مکرم علامہ علام جنانی صاحب اور جتنے بھی آپ بیور کے لوگ پائیدار کائنات کے دین کی فکر میں ان طالبہ کی معورت کر رہے ہیں محبت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں اور طلبہ ہوتے ہیں رجیم کی وجہتی برداست کر رہے ہیں اللہ سم کو صلیح اطا فرمائے گا اس لیے کہ آپ کی ایک ہلکی سی مسکرہت بھی حضور کی دین کی عبیاءی کے لیے سامر ہو رہے ہیں کالی جی نمبر پہ بیٹھیں گے پھر آپ کے وارث بنیں گے اور یہ کہیں گے اللہ خوش رکھے بیور والوں کو ہم نے ان کی مسکرہ پہ رہ کر حضور کا بھیر بڑھا تھا اللہ سب کو جزائے خیر اطا فرمائے مجھ سے کوئی دمتی کمی بیسی ہو گئی مجھے اللہ معاف فرمائے آپ بھی معاف فرمائیں مجھے اللہ کنمہ مجھے اللہ علیہ ساکھتا بودھو سروی ڈیو ساکھتا بودھو سروی ڈیو آپ کی ہمڈالیو آپ کی مجھے مکمل دیل سب کو بالکر مجھے